میں انہوں نے جب ظلہ دیکاریوں اور راجیوں کے مکھی منتیوں سے بات کی تو کن باتوں کو سامنے رکھا آپ سبھی ساتھیوں نے جو باتیں رکھی جو انبھو بتائیں بہت اہم ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بھی دل میں وہی بھاونہ ہے کہ آپ کا راج آپ کا جیلا آپ کا علاقہ ان سنکر سے جلزے سے مکت ہو جائیں یہ دیوالی کا تیوہار ہے میں مکہ منتریوں کی وستر کا سمجھ سکتا ہوں اور پھر بھی میں سبھی آدھنی مکہ منتری کا بہت آبھاری ہوں کہ وہ سمجھ نکال کر کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ میں بشترک کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا تھا میں مکہ منتریوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ کمیٹمنٹ ہے مکہ منتریوں کے دل میں بھی اپنے راجے کو ہنڈرڈ پرسنٹ ویکسینیشن کا جو ان کا لکش ہے اسی لیے وہ مکہ منتری بھی آج ہمارے ساتھ بیٹھے اور ان کی موجودگی ہمارے ڈسٹک کے جو عدکاری ہیں ان کو ایک نیا ویسواد دے گی نیا طاقت دے گی اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور اس لیے میں مکہ منتریوں کا وشیس روح سے آبھار بیٹھے کرتا ہوں کو انہوں نے اس کو اتنا محتوی دیا اور سمیں نکال کر کے وہ آج اے تہوہاروں کے دن میں بھی بیٹھے ہیں میں ردی سے ردی سے سب ہی مکہ منتریوں کا دھنیوات کرتا ہوں اور مجھے بھی شواس ہے کہ آج جو باتیں ہوئی ہیں اب مکہ منتری جی کے آسیرواد کے بعد تو یہ بہت تیجی سے آگے بڑھ جائے گی اور ہمیں پرنام ملے گا اور میں بتاتا ہوں جی آج تک جتنی پرگیتی ہم نے کی ہے وہ آپ سب کی محنت سے ہوئی ہے ہر ڈسٹک کا گاؤں کا چھوٹا موٹا ہر ملاجم ہماری آشا ورکر کتنی محنت کی ہے جی کتنے دور دور علاقوں میں پیدل چل چل کر کے لوگوں نے ویکشنیسن پہنچایا ہے لیکن ایک بلین کے بعد اگر ہم سوڑے سے بھی ڈیلے پڑ گئے تو نئی سنکٹ آ سکتا ہے اور اس لئے ہمارے یاں تو کہا جاتا ہے کہ بیماری اور دشمن کو کبھی کم نہیں آ کرنا چاہیے اس کو آخری انت تک لڑائی لڑنی پڑتی ہے اور اس لئے میں چاہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا بھی ڈھیلاپن لانے نہیں دینا ہے ساتھیوں سو سال کی اس سب سے بڑی مہماری میں دیش نے انیک چنونتیوں کا سامنا کیا ہے کوننا سے دیش کی لڑائی میں ایک خاص بات یہ رہی کہ ہم نے نئے نئے سمادان کھوچے انویٹیو طریقے اجمائے ہیں اور ہر علاقے میں لوگوں نے اپنے دیماغ سے نئی نئی چیزیں کی ہیں آپ کو بھی اپنے اپنے جیلوں میں ویکشنیشن بڑھانے کے لیے نئے نئے انویٹیو طریقے پر اور زیادہ کام کرنا ہی ہوگا نیا طریقہ نیا اتسان نئی ٹیکنیک یہ اس میں جان بھرتی رہے گی آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ دیش کے جن راجیوں نے شت پرتیشت پہلی ڈوج کا پڑا پورا کیا ہے ان میں بھی کئی جگہوں پر الگ الگ طریقی چنوٹیاں رہی ہیں کہیں بہنگولی پریشتیوں کی وجہ سے مشکل آئی تو کہیں سادن سمسادنوں کی چنوٹی رہی لیکن یہ جیلے ان چنوٹیوں کو پار کرتے ہی آگے نکلے ہیں ویکشنیشن سے جڑا کئی مہنے کا ایکپریئنس ہم سب کے پاس ہے ہم نے بہت کچھ سکھا ہے اور ایک انون اینیمی سے کیسے لڑا جا سکتا ہے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے آسیا ورکر نے بھی سکھ لیا ہے اب آپ کے مائک کو سٹریٹیجی بتاتے ہوئے آگے بچلنا ہے اب ہم راجی کا حساب جیلے کا حساب اس کو بھول جائیں ہم ہر گاؤں گاؤں میں بھی محلہ اس میں بھی وہ چار گھر باقی رہ گئے تو چار گھر باریکی کی طرح ہم جیتنا جائیں گے ہم پڑھنا پرابطہ کریں گے اور جہاں کہیں بھی جو بھی کمیاں ہے اسے جند سے جلد دور کر کے ہی رہنا ہے جیسا ابھی آپ سے بات چیت میں 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 سپیشل کیمپ لگانے کی بات اُٹھی اس کا بھی پریاست ہم کر سکتے ہیں محلہ جو ہماری ادھکاری ہے خاص کر کے ویکشینیشن کے کام کے جڑیوں وہ بڑی جی جان سے جڑ گئی انہوں نے اچھے پرنام دیئے ہیں ہمارے جو محلہ ورکرز ہیں سرکار میں جتنی ہماری بہنیں ایون پوریس میں بھی ہماری جو محلہ ہیں ان کو کبھی پانچ دن سات دن کے لیے اس کام کے لیے لے چلیے آپ دیکھئے پرنام بہت تیجی سے ملے گا آپ کے جیلے جد سے جلد راشترے اوسط کے پاس پہنچیں میں تو چاہتا ہوں اس سے آگے نکل جائے اور اس کے لیے ہم سب کو پوری تاکر لگا دینی ہوگی مجھے پتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چنوٹی اففا اور لوگوں کے بھرم کی ستھی بھی ہے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے شاید یہ سمجھ آئیں ہمیں کونسنٹریٹڈ ایریاد میں سامنے آئے گی اور ابھی باتچیت کے دوریان بھی آپ میں سے کئیوں نے اس کا جکر کیا ہے اس کا ایک بڑا سمادان ہے کہ لوگوں کو جاتا سے جاتا جاگرک کیا جائے آپ اس میں ثانیت دھرمگرگوں کو بھی جوڑے ان کی مدد نے ان کے چھوٹے 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 ویڈیو بنائے دو دو تین تین منٹ کے اور ان کے ویڈیو پاپلر کرے ہر گھر میں ان کے دھرمگرگوں کی ویڈیو پہنچے دھرمگرگوں کو سمجھائیں اس کے لیے پریاس کیے اور میں تو اکثر الگ الگ پنتھوں کے گرگوں سے لگاتار ملتا رہا ہوں میں نے بہت پرارمب میں سبھی دھرمگرگوں سے بات کر کر کے اس کام میں مدد کے لیے ان کو اپیل کی تھی اور سبھی ویسینیشن کے بہت حمایتی ہیں کوئی ویروت نہیں کرتے ہیں دیکھیں میں نے ابھی جیسے بتایا ابھی دو دن پہلے ہی میں بیٹکن میں تھا پرو فرانسیسی سے بہت اچھی ملاقات ہوئی ویڈیو پر دھرمگرگوں کے سندیش کو بھی ہمیں جنتہ تک پہنچانے پر ویشیس جوڑ دینا ہوگا ساتھیوں آپ کے جنوں میں رہنے والے لوگوں کی ساہتہ کے لیے ان کو پریریت کرنے کے لیے ویسینیشن احبیان کو اب ہر گھر تک لے جانے کی تیاری ہے ہر گھر دستک اسی منطر کے ساتھ ہر اس گھر میں دستک دی جائے گی جہاں ابھی تک دونوں ٹکے کا سمپورن سرکشہ قوت نہیں ملا ہے ابھی تک آپ سبھی نے لوگوں کو ویسینیشن سینٹر تک پہنچانے اور وہاں سرکشت ٹکا کرنے کے لیے پروند کیے اب ہر گھر تکا گھر گھر تکا اس ججبے کے ساتھ ہم سب کو گھر گھر پہنچنا ہے ساتھ کوئی سبھیان کی سفلتا کے لیے ہمیں کومیونکیشن کے لیے ٹیکنالوجی سے لے کر اپنے سوشل انفرسیکٹر کا بھرپور اپیوک کرنا ہے ہمارے پاس دیش کے انیک راجیوں انیک جلوں میں ایسے موڈل ہے جو دور سدور گاؤں میں لے کر شہروں تک شت پرتشت ٹکا کرنے کے لیے اپنائے گئے ہیں ساماجیک یا بھوگولیت پرستیتیوں کے حساب سے جو بھی موڈل آپ کے لیے یا کسی خیتر وشیس کے لیے انکول ہو اس کو جرور اپنانا چاہیے ایک کام آپ لوگ اور کر سکتے ہیں آپ کے ہی سہی یوگیوں نے آپ کے ہی ساتھیوں نے انجلوں میں تیجی کے ساتھ ٹکا کرن کیا ہے سمبھو ہے آپ جن چنوتیوں کا سامنا کر رہے ہیں بیسی ہی چنوتیوں سے وہ بھی گجرے ہو آپ ان سے بھی جانئے کہ انہوں نے کیسے ویکسینیشن کی گتی بڑھائی سمجھیاوں کا سمادان کیسے کیا کون سے نئے طور طریقے اپنائی ہے ان کو کی گئی آپ کی ایک فون کول بھی آپ کے جلے میں بڑھلاو لا سکتی ہے اگر انہوں نے اپنے جلوں میں کچھ انویٹ کیا ہے کچھ اچھی پرکٹیسز میں اپنائی ہے تو وہ آپ اپنے جیلوں میں بھی دھوڑا سکتے ہیں جو ہمارے آدی واسی بھائی بہن ہیں ہمارے ونواسی ساتھی ہیں ان کو ویکسین لگانے کے لیے بھی ہمیں اپنے پریاسوں کو اور بڑھانا ہوگا ابھی تک کہ ہمارے انوہاں بتاتے ہیں کہ ستھانی نیتتو سماج کے دوسرے سمانت ساتھیوں کا ساتھ اور سیوگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہم نے کچھ دن بھی چاہتے کرنے جیسے برسا مندہ جی کا جہنتی آئے گی برسا مندہ جی کی جہنتی کے پہلے ہمیں ایک پورا آدھی واسی شطر میں ماحول بنا دیں اب ایک پرکارت ہے برسا مندہ جی کو ہماری سردھانجلی کے روپ میں ہمارا ہم ویکسین لگائیں گے ایسی کچھ ایموشنل چیزیں ہم جوڑے اور میں چاہوں گا اس لئے آدھی واسی سمجھ آئے کہ سمپورنہ ٹکاکر میں بھی ایسے کچھ اپروس ہمیں بہت کام آئے گے ٹکاکر سے جوڑے کامیونکیشن کو جیتنا ہم سرل روپے کریں گے ستھانیے بھاشا بولیوں میں کریں گے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے تو گیت بنایا ہیں گرامیر بھاشا میں گیت بنا دے گیت گاتے 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 ویکسین لیسنگ کی بات کر رہے ہیں اتنے بہتر پرنام آئیں گے ساتھیوں ہر گر دستک دیتے سمجھیں پہلی ڈوج کے ساتھ ساتھ آپ سبھی کو دوسری ڈوج پر بھی اتنا ہی دھیان دینا ہوگا کیونکہ جب بھی سنکرمن کے کیس کم ہونے لگتے ہیں تو کئی بار ارجنسی والی بھاونہ کم ہو جاتی ہے لوگوں کو لگتا ہے لگنے لگتا ہے کہ اتنے بھی کیا جلدی ہے لگا لیں گے بھائی مجھے آدھے میں جب ون ملین ہم پار کر گئی ہے تو میں اسپطال گیا تھا تو وہاں مجھے ایک سجن ملے میں نے ان سے بات کی مرے اتنے ان کیوں نہیں لگایا تو کہنے لگے نہیں نظام میں تو پہلوان ہوں اور میرا من کرتا تھا کیا ضرورت ہے لیکن اب جب ون بلین ہو گئے تو مجھے لگتا ہے میں اچود مانا جاؤں گا لوگ مجھے پوچھیں گے اور میری مونڈی نیچی ہو جائے گی تو میرا من کر گیا کہ چلو میں بھی اب کروا لیتا ہوں اس لیے وہ آگے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی آہارت میں لوگوں کی سوچ کو ڈھیما نہیں ہونے جنا ہے اس سوچ کی وجہ سے دنیا کے انیک دیشوں میں آپ دیکھئے اچھے اچھے سمرد دیشوں میں بھی پھر سے کورونا کی خبریں چندہ پیدا کر رہی ہیں ہماری جیسے دیش کو تو یہ جرہ بھی ہم اس کو سکار نہیں کر سکتے ہم سینی کر سکیں گے اس لیے ٹی کے کی دونوں دو سر تی سمیہ پر لگنا بہت جروری ہے آپ کے چھتر کے جن لوگوں کو ابھی تک تی سمیہ پر یعنی پورا ہونے کے باوجات دوسری دو نہیں لگی ہے ان سے بھی ہمیں پراتفکتہ کے آدھار پر سمپک کرنا ہوگا انہیں دوسری دو لگوانی ہی ہوگی ساتھیوں سب کو ویکشن مپت ویکشن ابھیان کے تحت ہم ایک دن میں قریب قریب ڈھائی کروڑ ویکشن ڈوڑ لگا کر دکھا چھو ہماری طاقت کا ہم نے احساس کر لیا ہے یہ دکھاتا ہے کہ ہماری کیفیبیلیٹی کیا ہے ہمارا سامرت کیا ہے ٹیکے کو گرگر پہنچانے کے لیے جو بھی ضروری سپلائی چین نیٹورک ہے وہ تیار ہے اس مہینے کتنی ویکشن اپلپد ہوگی اس کی وستر جانکاری بھی ہر راج کو ایڈوانس میں دے دی جا چکی ہے اس لئے آپ اپنی اپنی سویدہ کے حساب سے اس مہینے کے لیے اپنے ٹارگیٹس ایڈوانس میں پلان کر سکتے ہیں میں پھر ایک بار کہتا ہوں اس بار ایک ملین ڈوچ کے بعد دیوالی منانے کا اومنگ آیا ہے ہم نئے لکشنگ پار کر کے کرسپس کو اومنگ سے منائیں اس مجاج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے آخر میں میں آپ ساتھیوں کو ایک بات اور یاد دلانا چاہتا ہوں آپ وہ دن یاد کیجئے جب آپ کی سرکاری سیوہ کا پہلا دن تھا میں سبھی ڈسٹرک کے ادھکاریوں سے ان کے ساتھ بیٹھوئی ٹیم کو میں بڑی ردے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کلپنا کیجئے جس دن پہلا تھا ڈیوٹی کا جس دن آپ مسوری سے نکلے تھے ٹریننی سے نکلے تھے آپ کونسی بھاونہوں سے بڑھے ہوئے تھے آپ کا ججبہ کیا انسا تھا کونسے سپنے تھے مجھے پکا بھسواس ہیں آپ کے من میں یہی تجھلا تھا کہ آپ کچھ اچھا کریں گے کچھ نیا کریں گے آپ سماج کے لیے جی جان سے جھٹیں گے پھر ایک بار ان سپنوں کو یاد کیجئے ان سنکلپوں کو یاد کیجئے اور ہم تائے کریں سماج میں جو پیچھے ہیں جو بنچیت ہیں ان کے لیے اپنا جیون سمرپیت کرنے کا اس سے بڑا کوئی اوسر نہیں ہو سکتا ہے اسی بھاو کو یاد کرنے کے ہم ایک بار جھوٹ جائے دوستو مجھے بھی سواس ہے آپ کے ساجہ پریاں سے بہت جلد آپ کے جلوں میں ویکشن کی ستھیتی سودھر جائے گی آئیے ہر گردستک گھر گھر جا کر کے ٹھیکا ابھیان کو ہم سپن بنائیں آج دیش کے بھی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی آگے آئیے آپ نے ٹھیکا لگوایا اچھی بات ہے لیکن آپ اوروں کو ٹھیکا لگانے کے لیے محنت کیجئے تائے کیجئے ہر دن پانچ لوگوں کا اس کام میں جوڑیں گے دس لوگوں کو جوڑیں گے دو لوگوں کو جوڑیں گے یہ مانوطار کا کام ہے ماں بھارتی کی سیوہ کا کام ہے ایک سو تیس کروڑ دیش واشیوں کے کلیان کا کام ہے ہم کوئی کوتہ ہی نہ برتے ہیں ہماری دیوالی ان سنکل پہنچ دیوالی بنے آجاجی کے پچھتر سال ہم بنانے جا رہے ہیں یہ آجاجی کے پچھتر سال خوشیوں سے بھرے ہو آتنو بسوات سے بھرے ہو ایک نئے اومنگ اور اتسان سے بھرے ہوئے ہو اس کے لیے اب اس ہمیں بہت کم محنت کرنے کی ہے بہت کم سمیں میں محنت کرنے کی ہے میرا آپ سب پر بھروسہ ہے آپ جیسی ینگ ٹیم پر میرا بھروسہ ہے اور اس لیے میں نے جان بجھ کر کے ویدیش سے آتے ہی میرے دیش کے ان سہتے ساتھیوں سے میں نے ملنے کا ویچار کیا سارے مکہ منتری جی بھی موجود رہے اس کی گمبیر کا کتنی ہے یہ آج مکہ منتریوں نے بھی دکھا دیا ہے میں سبھی آدھنی مکہ منتریوں کا بھی آباری ہوں میں پھر ایک بار آپ کا بہت بہت دنیواد کرتا ہوں نمشکرہ موسیقی